بسم اللہ الرحمن الرحیم آفٹر لانگ ٹائم آپ دوستوں سے ملاقات ہو رہی ہے اس طرح میں بلوچستان عوامی پارٹی کے پریزیڈنٹ سیکرٹی جنرل سینئر ریڈرشپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے جنرل سیٹ پہ سینٹ پہ ٹکٹ دیا ہے اور میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ ان کی توقعات کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان کی صحیح مانوں میں ریپرزنٹیشن کر سکوں اپر ہاؤس میں میں اس کے ساتھ ساتھ ڈیرابکٹی کے لوگوں کا بھی ہمیشہ شکر گزار رہوں گا کہ انہوں نے ہمیشہ مجھے عزت دی ہے اور بلوچستان کے لوگوں کا بھی بہت شکریہ سر اور آل سیچویشن میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بی اے پی بیوشنگ گورنمنٹ کا حصہ ہے کس سینٹ انتخابات میں آپ کا ٹرگٹ کیا ہے اتحادی جماعتوں کے ساتھ دیکھیں ہماری کوشش ہے کہ ہم اتحادی جماعتوں کے ساتھ باتچیت کریں جس کے لیے پریزیڈنٹ نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے اور وہ کمیٹی جان جمالی صاحب کی سرورائی میں لوگوں سے مل رہی ہے تو امید ہے کہ ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ الیکشن لڑیں گے اور آٹھ سے نو سیٹوں کی ہم امید کر رہے ہیں سر آپ کا نام لے کر رہے کہ اتحادی ناراز ہونے جانے ہیں تو اس حوالے سے آپ کچھ کمیس کریں گے دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ ہماری پارٹی کا معاملہ ہے اور اتحادی کو بھی ہم منع لیں گے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے بہتریعظم کا بیان آیا تھا پیراشوٹرز کے حوالے سے آرپتی کیا سمجھتے ہیں کہ بلوجستان میں پیراشوٹرز گئی حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں یا آئے ہوئے ہیں نہ میں پیراشوٹر ہوں نہ میں آرپتی ہوں نصیر آباد دیویجن کے بارے بتا جا رہا ہے کہ وہاں کچھ ایک ثلافات ہیں جو نمائیں گے اس بارے میں کیا کہیں گے بلکل درست نہیں ہے بکتی صاحب یہ پارٹی ہم نے اس لیے نہیں بنائی تھی کہ ہم ڈیویجنز میں تقسیم ہو یہ پارٹی اس لیے نہیں بنائی گئی تھی کہ بلوج اور پشتون میں تقسیم ہو یہ پارٹی ہماری فیڈلس دوستوں کی جو فیڈلس پولٹکس پہ یقین کرتے ہیں اسی مقصد کے لیے بنائی گئی تھی اور ہم انشاءاللہ تعالی اسی میں کامیاب ہوں گے اور بلوجستان کی حکومت جس طریقے سے بلوجستان کے لوگوں کے دیرینہ مسائل کے حل کرنے کے لیے کوشہ ہے اور جو سب سے بڑا ہمارا جو مقصد تھا ہماری آئین میں جو لکھا ہوا ہے وہ ایکویٹی کی بنیاد پر ڈیویلپنٹ فنڈز کی تقسیم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح بلوجستان کے تمام اضلاع کو ہمارے چیف نسٹر صاحب ساتھ لے کے چل رہے ہیں اس کو اپریشیائٹ کرنا چاہیے سر آپ کو اس سے پہلے جو ایک کم ٹائم ملا سینٹ میں دیکھیں بات اتنی ہے کہ جو اپر ہاؤس ہے اس کا جو زیادہ تر بزنس ہے وہ لیجسلیشن کا ہے اور کمیٹیز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور ہم نے اس سے پہلے بھی جو ہمیں ٹائم ملا اس میں ہم نے جو کمیٹیز میں ہمارا ایک بڑا فال رول رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو لیجسلیشن ہے اس میں بھی ہم ساتھ رہے ہیں حکومت کے کیونکہ ہم حکومت کے اتحادی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپر ہاؤس میں ایک اپرچنٹی ملتی ہے بکاوز وہ ہاؤس ہے جہاں پر تمام پروینسز کو ایکویلٹی کی بنیاد پر نمائندگی ہے تو وہاں پر جو لیس ڈیولپٹ ایریاز ہیں ان کے لیے وائس بننا اس ڈپرائیفٹ بلوچستان کے لیے وائس بننا ہم نے پہلے بھی کوشش کی ہے آئندہ بھی اس کو جاری رکھیں سویڈیرا بکٹی میں گہس کامیشہ مسرح رہا ہے آپ نے وہاں اتجاج بھی کیا ہے ایوان کے اندر اس مسئلے کو حل کرنے میں کہاں تک آپ کامیاب ہوئے ہیں اور مزید کیا اس کے لیے کوشش کریں گے دیکھیں بکٹی صاحب آپ کیونکہ وہاں سے بلانگ کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی دفعہ گیس بکٹی میں جنرل زیاؤلک صاحب کے زمانے میں آئی اور پھر ہم نے جب میرے والد صاحب وہاں پر تھے 2010 میں پھر ہم نے سویڈی میں اس کی ساری نیٹورکنگ دوبارہ کی اور ہم نے ہمیشہ اس گیس کا ایشو ریز کیا بکوز میں یہ سمجھتا ہوں کہ گیس میں سب سے پہلا حق سویڈ کے لوگوں کا ہے اور سویڈ میں ہمارے دو ٹاؤنز اس وقت ایسے ہیں تین ایم ساری اس میں عدل کالونی ہے توتہ کالونی ہے اور پھونک کالونی ہے جہاں پر گیس کے سیریس بسائل ہیں تو اس کو ہم نے وہاں پر ریز کیا ابھی بھی کمیٹی میں وہ ریزڈ ہے اور انشاءاللہ اس کمیٹی کی طرح ہم اس کو حل کریں گے دیکھیں قبل از وقت ہے یہ باتیں کرنا مجھے نہیں لگتا ہے کہ بلوجستان عمامی پارٹی انٹیکٹ ہے ہمارے اتحادی انٹیکٹ ہے اور انشاءاللہ ہم مل کے یہ الیکشن لڑیں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہم آٹھ سے نو سیٹیں انشاءاللہ نکالیں گے شکریہ شکریہ